اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی پہلے وضاحت ہو گئی تھی کہ ڈیٹا کا بیک اپ استعمال لیگلی نہیں کر سکتے ہیں ویریفیکیشن کے لیے ڈیٹا ویریفیکیشن کے لیے جو ایف ایس ایل میں جو ڈیٹا ہے اسی کو واپس سی سی ایس کے ذریعے لے کر ہی کرنا ہے یہ آرڈر میں بات لکھی ہوئی ہے پھر بھی لوگ جاہنا ترہ ترہ کے سوالات کھڑے کرتے ہیں اب جو anti-heera میں ایک بات عام ہو گئی پتہ نہیں یہ لوگ جان بوچ کر رہے ہیں یا پھر انجانے میں کر رہے ہیں یا پھر بے اوکوف بنا رہے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ایک بات عام ہو چکی ہے anti-heera کے گروپس میں کہ یہ جو آرڈر ہے وہ صرف complainants کے لیے آرڈر ہے اور non-compl women کے لیے نہیں ہے non-compl women کے لیے ڈیٹا کا بیک اپ استعمال کر سکتے ہیں وہ جو بھی آرڈر میں لکھا ہوا ہے وہ صرف اور صرف compliments کے لیے ہے میں نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا کہ یہ کہاں سے تم نے انٹرپریٹ کے آرڈر کو کیسے تم نے یہ مطلب نکالا کہ وہ آرڈر میں صرف کمپلینٹس کے لیے کہا گیا کہ وہ سی سی ایسے ڈیٹا واپس لے کر ویریفیکیشن کرو جبکہ جو ہے نا جو بھی کورٹ کی تاریخ کو فالو کر رہے تھے پہلے فیفت جین کو آرڈر کمپلینٹس اور نون کمپلینٹس دونوں کے لیے آیا تھا دونوں کے لیے آیا تھا اور فیفت جین کے دن جو مخالفین کے لائیڈز تھے وہ لوگ کا کہنا یہی تھا کہ جو ہے نا صرف کمپلینٹس کے اماؤنٹ کی بات نہیں کرنا ہے جج صاحب کے سامنے جب بیل آرڈر فیفت جین کو ہی پاس ہونے والا تھا تو روکنے والے یہی ایڈوکیٹس تھے جو مخالفین کے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ نون کمپلینٹس کے لیے بھی جو ہے نا آپ کو کہنا ہے تو جو ہمارے سینئر ایڈوکیٹس تھے جو ہیرا گروپ کے تھے انہوں نے کہا کہ ہم تمام انویسٹرز کے لیے پیمنٹ پلان بنائیں گے تو جج نے کہا ریٹن فارمیٹ میں چاہیے تو جب یہ چیز آرڈر میں لکھی گئی کہ ریٹن پلان چاہیے پیمنٹ کے لیے تو آپا نوہرے شیخ کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ داخل کی گئی سپریم کورٹ میں جس میں کمپلینٹس کے لیے چھے ہفتے کا ٹائم پوچھا گیا تھا اور نون کمپلینٹس کے لیے چھے مہینے کا ٹائم اس میں لکھا گیا تھا یہ بات سب کو معلوم ہے تو کمپلینٹس اور نون کمپلینٹس دونوں کی بات 5 جین کے آرڈر میں بھی ہوئی تھی پھر ایفیڈیوٹ میں بھی ہوئی تھی پھر 19 جین کے بیل آرڈر میں بھی دونوں کمپلینٹس اور نون کمپلینٹس دونوں کی بات لکھی گئی ہے اگر کوئی آرڈر پڑھ سکتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے یہ بات کو کلیرلی آرڈر میں لکھا ہوا ہے اور خود انٹی ہیرا والے بولتے ہیں کہ اے جی ایم میٹنگ نون کمپلینٹس کے لیے ہے کمپلینٹس کے لیے نہیں ہے ان کے چینلز میں یہ لوگ خود بولتے ہیں تمام دشمنانی ہیرا کی اے جی ایم میٹنگ کی جو بات ہے نائنٹین جنوری بیل آرڈر کی وہ نون کمپلینٹس کے لیے ہے اور آپ ٹھیک سے پڑھیں گے تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے پریسپیٹیٹ نہیں کیا یہ ایشیو کو مطلب کمپلینٹ نہیں کیا اور اس لیگل طریقے سے ایف آئین نہیں کیا تو وہ لوگ جو ہے نا we don't want them to be left high and dry ان کا معاملہ پریسیو نہیں ہونا چاہیے ایسا سپریم کورٹ میں لکھا گیا یہ بات تو جج نے نون کمپلینٹس کی بھی بات بتا دی ہے آرڈر میں کہاں سے یہ لوگ لاتے ہیں کہ صرف کمپلینٹس کے لیے آرڈر آیا ہے اور یہ جو ڈیٹا کی ویریفیکیشن کی بات ہے یہ صرف کمپلینٹس کے لیے ہے نون کمپلینٹس کے لیے نہیں ہیں یہ تمام باتیں غلط ہے جھوٹی ہیں آرڈر میں نے کہا تھا یہ جو بی پی ای نیوز کے نومان خریشی ہے ان کو میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ آپ ایک اچھے ایڈوکیٹ سے بات کریں پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بہت ڈیپ جا چکا ہوں میں تمام چیزیں پڑھ چکا ہوں پھر اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد آپ کو یہ سیمپل سی بات سمجھ بھی نہیں آئے کہ دونوں کمپلینٹس اور نون کمپلینٹس دونوں کے لیے آرڈر آیا ہے جو ایفیڈیوٹ آپ نے سب میٹ کی تھی کہ چھے مہینے میں نون کمپلینٹس کے دینے ہیں اور جو چھے ہفتوں میں کمپلینٹس کا پیسہ ادا کرنا ہے اسی ایفیڈیوٹ میں یہی ایفیڈیوٹ کی طرف ریفر کرتے ہوئے نائنٹین جانوری کے بیل آرڈر میں یہ کہا گیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو پیٹیشنر آپا ہے وہ جو ہے نا کیسے اپنے بزنس کا ٹرسٹ اور انویسٹرز کا ٹرسٹ واپس ریگن کر سکتی ہیں تو یہ جو چھے مہینے کی بات ہے یہ بھی آرڈر میں ہے کہ نون کمپلینٹس کا بھروسہ کیسا جیت سکتے ہیں وہ ایفیڈیوٹ کی طرف ریفر کرتے ہوئے آرڈر میں لکھا گیا کہ چھے مہینے میں آپ کیسے دے سکتے ہیں تو یہ کہنا کہ آرڈر میں نون کمپلینٹس کی بات ہی نہیں ہے ویریفیکیشن صرف کمپلینٹس کے لیے ہے اور ایک ٹیکنیکل بات میں آپ کو بتاتا ہوں اور ایک ٹیکنیکل بات ان لوگوں کی چال کیا ہے کہ نون کمپلینٹ کے نون کمپلینٹ کو جو ہے نا پریشر ڈالو پھر جو ہے نا ڈیٹا کا بیک اپ استعمال کرنے لگاؤ پھر اگر نون کمپلینٹ ایفائر کرے گا مطلب پیسہ ویڈرال لینے کے بعد یہ لوگ ایفائر کرانے لگائیں گے اس سے پھر کرانے کے بعد وہ لوگ جو ہے نا لیگلی پرسیو کریں گے پھر بولیں گے کہ جو ہے نا اس کا پیسہ نہیں ملا جب کوٹ میں ایبیڈنس کی بات آئے گی تب پھر لیگل ایشیو پیدا ہوگا کہ بیک اپ اف ڈیٹا سے ویریفیکیشن کیسے ہوا جبکہ ہم نے آرڈر میں لکھا تھا کہ ڈیٹا کا ویریفیکیشن سی ایف ایسی لیب میں جو ڈیٹا ہے وہاں سے لینے کے بعد واپس سی سی ایس کے ذریعے واپس لینے کے بعد آپ کو ویریفیکیشن کرنا ہے تو یہ لوگ اس کو ایک جانتے بوشتے جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگ جھوٹ بور رہے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے پھسانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں کمپنی کو اسی لیے یہ تمام لوگوں کو چلانے کے لیے چھوڑ دیا گروپوں میں کہ بیک اپ آف ڈیٹا یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں پہلے ایڈوکیٹ سے بات کرو کسی اچھے ایڈوکیٹ سے بات کرو کہ بیک اپ آف ڈیٹا کسی کے لیے چاہے وہ کمپلینٹ ہے نون کمپلینٹ ہے کسی کے لیے بیک اپ آف ڈیٹا استعمال نہیں ہو سکتا السلام علیکم والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بات صاف ہے ہمارے ابو حنیفہ کمپلینٹوں کو ڈیٹا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کیونکہ کمپلینٹوں کا پیسہ نوہیرہ شیخ نہیں دے گی یہ تو نوہیرہ شیخ نے اجلت کر کر کورٹ میں چیک جمع کر آئے کیونکہ اس کے اکاؤنٹ میں سے انفوسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ نے بائیس کوروڑ لپیاں نکال لیا کمپلینٹوں کو پیسہ کورٹ کے ذریعے ایڈی اور ایس اف آئیو بومبے کمپلینٹ آثارٹی حکومت کی ایجنسیاں دینے والی ہیں اور ان کو ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پولیس نے جب لوگوں سے کمپلینٹ لیا ہے تو انہوں نے بینک کے اکاؤنٹ کو ویریفائی کیا ہے کہ کون سے اکاؤنٹ سے انویسٹر نے ہیرہ گروپ میں پیسہ ڈالا اور ہیرہ گروپ کے کون سے اکاؤنٹ سے وہ انویسٹر کمپلینٹ کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ آیا اس بات کی تحقیقات کی جا چکی ہے اور آئی بی جی نمبر کو ویریفائی کیا جا چکا ہے تو ڈیٹا سے کمپلینٹ کو کوئی مطلبی نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈر میں جو کہا گیا ہے کہ انیس جنوری دوہزار اکیس سے پہلے کے تمام کمپلینٹ کو پیسہ دیا جائے اب نوہیرہ شیخ جو چاہے بول لے لیکن ڈیٹا سنٹر کا بہانہ نان کمپلینٹ کے لیے بنایا جا رہا ہے ان کے اکاؤنڈ میں دو سو پچاس اکاؤنڈ میں صرف اور صرف پچیس کورڈ لپیا تھا بائیس کورڈ لپیا ہونے کے بعد انفوسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ نے بائیس کورڈ لپیا نوہیرہ شیخ کے دو سو پچاس اکاؤنڈ سے نکال لیا اور یہ پیسہ کمپلینٹوں میں آگے پیچھے ہوکے کمپلینٹوں میں انشاءاللہ ہوتاللہ جو ایف آئی آر کرے ہیں جو نئے ایف آئی آر ہوئے ہیں اور جو لوگ اٹیچ ہیں ان کو مل جائے گا اس میں نوہیرہ شیخ سے کوئی تصدیق لینے کی ضرورت نہیں ہے کمپلینٹ پولیس اور ایجنسیوں کے ذریعے پیسہ لے گی جو کمپلینٹ ہے اب سوال یہ ہے نان کمپلینٹوں کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپا آئے گی آپا پیسہ دے گی آپا بینیفیٹ دے گی تو اب یہ جس طرح سپٹمبر دوہزار اٹھارہ میں نوہیرہ شیخ کے اوپر ایف آئی آر ہوا جب ہیرا گروپ کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جی ایسٹی کو بہانہ بنا کر کہا تھا تم جو چاہے کر لو اب ہیرا گروپ سیکنڈ سٹیج میں بھی یہی کر رہی ہے اب ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے اور ڈیٹا ایک سو اسی دن یعنی کے اکٹوبر دوہزار اکیس تک ملے گا اور اس کے بعد پیسہ لو جو چاہے کر لو سیم بہانہ بنایا جا رہا ہے اور اب بولا جائے گا کہ شہباز خان نے فسا دیا ام آئیم نے فسا دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہیرا گروپ سلمان مرزا کو متیور رحمان کو سابر بابوخہ کو ابو حنیفہ کو آئی پون سلیم کو سامنے چھوڑ کر آنے والا جمعہ کونسا ویڈیو بناتی ہے لیکن کچھ بھی ہو سلمان مرزا اور ابو حنیفہ نے دو چیزوں کا خلاصہ کیا ہے ہیرا وکٹیم اسیسیشن اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتاللہ بہت جلد میں ایک ویڈیو بنا کر ان تمام باتوں کا جواب دوں گا اسلام علیکم امت اللہ برکاتہ میں نے ابو حنیفہ کا آڈیو سنا جس میں ابو حنیفہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے پاس بیک اپ ڈیٹا ہے چلو یہ بات تو اچھی ہو گئی ابو حنیفہ کنفرم کر دیئے ہیں کہ بیک اپ ڈیٹا ہن کے پاس ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کریں گے سلمان مرزا نے بھی تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ اکتیس مارچ کو ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی او نوہیرہ شیخ کو سی سی ایس نے ایک نوٹس دیتے ہوئے ایک سو اسی دن کی محلت مانگی یعنی کہ اکتیس مارچ سے لے کر اکتیس سپٹمبر تک کی محلت مانگی اور ابو حنیفہ انہیں بھی اس بات کو دہرا دیا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں چھے مہینے کے وقت پیسے دینا ہے نان کمپلیننٹ کو تو یہ بات صاف ہو گئی نان کمپلیننٹ کو جو یقین دلایا جا رہا تھا کہ نوہیرہ شیخ جل سے باہر آتی ہی اس ان کو پروفیٹ بینیفیٹ پیسہ دینے کی کاروائی کا آغاز ہو جائے گا لیکن انیس جنوری سے لے کر آج تک جبکہ نوہیرہ شیخ کو انٹیرم بیل ملی اور ہم نے صاف طور پر ہیرا وقتی محسوس کیشن نے کہا تھا کہ ہم نے سپریم کورٹ سے آرڈر لائیا اور لاکر ہم نے لوگوں کو توفے کے طور پر دیا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی او نوہیرہ شیخ اس لیے باہر لائے گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر اپنے آفس کو انیس اپریل تک استعمال کرے اور تمام ایف آئی آر کرنے والے اور نئے ایف آئی آر کرنے والے اور تمام اٹیش لوگوں کو پیسہ دے دیں اور اس کے لیے سپریم کورٹ نے صاف طور پر کہا کہ انپوسمنٹ ڈائریکٹ ٹریٹ اس اف آئی او اور مومبے کمپیٹنٹ آثورٹی ہی آئی او ہی لوگوں کو کمپلینٹس کو پیسہ دے گی لیکن نوہیرہ شیخ نے چال چلتے ہوئے دجالی فتنوں کو اپتار دے ہوئے خود فوری طور پر چیک جمع کر کے یہ کوشش کی کہ یہ معاملے کو اپنے ہاتھ سے بات میں لے لے لیکن الحمدللہ انفوسمنٹ ڈائریکٹ ٹریٹ نے نوہیرہ شیخ کے دو سو پچاس اکاؤنٹ میں جو باویس کورٹ پہ تھے اس کو اپنے تحبیل میں لے لیا اور تمام کمپلینٹ کو پیسے دینے کی کارروائی کا آغاز بہت چل ہونے والا ہے انشاءاللہ حضرت اس اف آئیوں کے چھے کورٹ اور انفوسمنٹ ڈائریکٹر کے بائیس کورٹ پہ اب سوال یہ ہے پچاس کورٹ پہ ڈیپوزٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے کہا تھا اب نوہیرہ شیخ کے پاس ان کے دو سو پچاس اکاؤنٹ میں ایک بھی روپیہ نہیں ہے زیرو بیلنس ہے اب سپریم کورٹ انیس اپریل کو ایک نئے آرڈر دیتے ہوئے کچھ پروپٹیوں کو ان کے بیشنے کا آرڈر دیں گی تاکہ سو کورٹ سے زیادہ کمپلینٹ کے جو ساٹھ ستر کورٹ پہ بچتے ہیں وہ بھی ان کے حوالے کر دیے جائیں لیکن ڈیٹے کا جو مسئلہ تھا ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ دو ہزار اٹھارہ میں مارٹ دو ہزار اٹھارہ سے لے کر سپٹمبر دو ہزار اٹھارہ تک لوگوں کو اسی طرح گھمایا گیا جی ایسٹی کا بہانہ بنایا گیا کیونکہ ان کے پاس نیا انویسمنٹ آنا رک گیا تھا اور ان کے دو سو پچاس اکانڈ میں صرف پچیس کورٹ روپیہ ہی تھا اور ان لوگوں نے انتظار کیا کہ لوگ پینک ہوں اور جا کر کمپلینٹ کرے اور یقیناً لوگ کمپلینٹ کرے اور پانچ سپٹمبر دو ہزار اٹھارہ کو ہندوستان بھر میں پہلائے پائی آر حیدرباد بنجا راہل پولیس ٹیشن میں ایٹ سیونٹی اور نوہرہ شیخ کو دہلی میں گرفتار کر دیا گیا اب اسی طرح اب نوہرہ شیخ جیل واپس جانے کی تیاری کر رہی ہے اور نان کمپلینٹ کو یہ چاکلٹ دے دیا جائے گا کہ ہم کو ڈائٹا نہیں ملا جبکہ ابو حنیفہ نے تصدیق کر دی ڈائٹا ملنے کا اور سلمان ملتا نے تصدیق کر دی کہ چھ مہینے تک پہنچ ہونے جانے والا نہیں ہے دوز رمضان بکریت کا جنتظار کرے ہیں نہ کرے دھوکے میں نہ رہے اور جو دلال آپ لوگوں کو بولتے تھے ان کو گھسیٹ کے پکڑیئے ان یوٹیبروں کو چاہے وہ عنایت ہو آئی فون سلیم ہو صابر بابو کا ہو مطیور رحمان ہو ابو حنیفہ ہو پروے سید ہو سعود بولے ہو کالی مینہ گوری مینہ یہ میڈو کان جو نئے نئے آ رہے پرانے پرانے آ رہے ہیں سو دلال جو ہے ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ شہباز کان کو اس مقصد سے کہتا ہٹایا جائے میں ہٹنے درنے گھبرانے والا نہیں ہوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ خوران میں فرماتا ہے کہ آئی ام دا بیسٹ پلانو تم کسی طرح کے بھی میرے آڈیو کو ماب کر لو میرے ویڈیو کو ماب کر لو منڈی اندر دال لو باہر نکال لو پہلی زبان کو دوسری زبان سے ملا لو سب کر لو کوئی ویڈیوز بنا لو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز کا جواب دیا جائے گا اور دلالو سنو تم میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے آنکھوں میں اسے پردے کو اور کانوں کے سوئے تھکن کو آئی اصطا ہٹا دی جا رہا ہے اور حقیقت لوگوں کے سامنے آتی جا رہی ہے باقل الدعوان والحمدللہ رب العالمین